اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ آج واسکٹ کے بین بنانے کا طریقہ اور اس کو پھر لگانے کا طریقہ آپ کو بتائیں گے تو لیکن اس کے لئے پہلے آپ نے حالے کو ناپ کر کے اسی اندازے سے یہاں پہ بین لینے پہلے تو یہاں پہ ایک انچ کا نشان آپ لگا رہی یہ دیکھیں سترہ انچ اس کا حال ہے تو میں نے سترہ انچ اس کے لئے بین کٹنا ہے تو یہ ساڑے آٹھ اس کا ہاپ بنت ہے تو وہاں پہ میں نے نشان لگا دیا اب اس کو اسی شیپ پھوٹ کے ساتھ آپ نے شیپ دے دی نہیں عام طور پہ ہم ایک انچ کا بین لگاتے ہیں ایک انچ چوڑائی ہوا بین تو میں نے ایک انچ پہ یہ نشان تین نشان میں نے لگا دیا اب ان کو بھی یہاں سے اپنے شیپ دے دی نہیں اب اس کو آپ اسی طریقے کاٹ دیں جس طرح میں کاٹ دوں اب یہاں سے بیس کو کٹ دیں یہ طریقہ آپ نے تب فالو کرنا ہے جب آپ بازار سے تیار بین نہ لے سکتے ہیں یا آپ کے علاقے میں نہ ملتا ہوں تو اب یہ طریقہ فالو کر سکتے ہیں ویسے اگر بازار سے ملنے کی آسانی ہو تو وہاں سے آپ تیار بین لے لیا کریں اب دیکھیں میں نے ایک پیس لے لیا ہے دوسرا یہاں پہ آپ معمولی سا چپکا دیں اس بکرم کے اوپر اچھا یہ ایک بات آپ نے یاد کر رکھنی ہے اگر ایک انچ چوڑائی والے بین آپ نے لینا ہو یعنی اپنے لئے کاٹنا ہو تو اس کے لئے اور تین پیس آپ کو چاہیے یعنی بکرم کے تین پیس آپ نے لگانا ہے بین میں یہ بھی دو پیس ہیں تو آپ نے چار انچ بکرم لینی ہے اس کے لئے تو اس میں تین پیس آسانی کے ساتھ آ جاتی ہیں یہ دیکھیں دو پیس میں نے کاٹ لیا ہے ایک پیس اب بھی اس بکرم سے بنت ہے اور اگر آپ نے دو پیس لگانے ہے تو پھر آپ نے تین انچ بکرم لینی ہے اب اس کے لئے آپ نے کپڑا کٹ دیں بین کے لئے یہ سنگل کر دیں تو آسانی کے ساتھ لگتا ہے اب اس کو ایسری سے آپ پیسٹ کر دیں فیوس کر دیں اسے یہ جو فالتو مار جنتا یہاں سے آپ نے صرف سلائی کے لئے مرجن رکھ دینا ہے باقی کٹ دیں آپ اس کو آپ نے اس لئے کے ساتھ فالت دینا ہے اس سیٹ وہ بھی آپ فالت کر دیں اس کے لئے آپ نیچے لگانے کے لئے آپ استر لے لیں اب چلتے ہیں اس پیس سلائی ہم لگا لیتے ہیں یہ دیکھیں جس طرح میں سلائی لگا رہا ہوں اسی طرح آپ نے بھی لگانی ہے یہاں پہ آپ نے سلائی لگا دینی ہے یہ دیکھیں سلائی تقریباً ایک سوت کے فاصلے پہ آپ نے لگانی ہے بین سے ایک سوت کے فاصلے پہ تاکہ اسے فورڈ کرنا واپس آسان ہو یہ دیکھیں آپ سلائی آپ کو نظر آ رہی ہے اسی طرح آپ نے ایک سوت کے فاصلے پہ سلائی لگانی ہے چلتے ہیں اس کو اس ری کرتے ہیں جو فالتو مرجنت ہے یہاں سے بھی آپ کاڑ دیں یہاں پہ آپ اسی طرح کینچی سے ٹھک لگا دیں اب اس کو آپ اس کی ساتھ اس کو آپ پریس کریں یہاں سے سیڈ سے آپ اس کو فولڈ کر رہے ہیں یہاں سے سیڈ سے آپ اس کو فولڈ کر رہے ہیں یہ باقی جتنا فالتو مرجنت ہے آپ یہ جتنا میں نے چھوڑ رہے ہیں تقریباً آدھا انچ پہنے ہیں ایک انچ آپ چھوڑ رہے ہیں باقی سارا کاڑ دیں اب اسی طرح جس طرح میں اس کو پریس کر رہا ہوں اسی طرح آپ بھی پریس کر رہے ہیں تاکہ بین کو واسکٹ کے ساتھ لگانے کے بعد بلکل صحیح اپنی جگہ بیٹھ جائیں اب دیکھیں حالے کو آپ نے اسی طرح ہی بند کر دیں جس طرح میں بند کر ہوں یہ ٹانکیں آپ مشین کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں مگر ہاتھ کے ساتھ یہ بلکل صفائی کے ساتھ آتے ہیں تو اس لئے میں ہاتھ کے ساتھ لگاتا ہوں یہ ٹانکیں مگر ہاتھ کے ساتھ اب حالے کو آپ نے اسی طرح صاف کر دیں جنہیں فالتو داگے نکلے ہوں ان کو بھی یہ جو جتنا فالتو مارجن ہو اس کو بھی آپ نے ساپ کر دیں بین دوبارہ بھی آپ اس کے ساتھ ناب کر سکتے ہیں مگر اگر آپ نے بلکل ناب کے مطابق لیا ہو تو آپ کو کوئی بھی مشکل نہیں ہوگی جون سا کپڑا ہم نے فالڈ کیا ہوا تو اس کو آپ اسی طرح کھلہ رکھ دیں اچھے اس میں ایک ضروری بات یہ ہے کہ یہ صلیہ آپ نے ٹھوڑی ٹھوڑی لگانی ہے اور نہ تو بین کو آپ نے ٹیٹ لگانے نہ حالے کو آپ نے ٹیٹ رکھنا ہے کہ بلکل نرم نہ بین میں کیچا ہوا ہے نہ حالے میں جو بین نہیں موسیقی موسیقی یہ دیکھیں آپ ساری صلحیہ ہم نے لگا دیئے اب یہاں یہ جو سائیڈ ہے اگر آپ کے پاس اسی طرح یہ ڈبل ٹیپ بکرم ہو تو آپ یہاں پہ اس کو پیسٹ کر رہے ہیں اسی طرح جس طرح میں نے کر دیا اگر نہ ہو تو پھر یہ جو طریقہ میں بتا رہا ہوں اسی طرح آپ کریں دونوں طریقے میں میں نے آپ کو بتا دیئے دیکھیں جو سائیڈ پہ ہم نے مارزن چھوڑا تھا کپڑا اس کو میں اب یہ ترپئی کے ساتھ ٹانکے لگا رہا ہوں اب یہاں پہ آپ نے اگر سیدھا بین ہو یعنی کٹ بین تو آپ نے یہاں پہ ہک لگا دینا ہے اور ہک کا بھی ہو کاج والا سیڈ نہیں کاج والا سیڈ کاج والا سیڈ پہ لگتا ہے یہ جو ہک ہوتا ہے وہ والا سیڈ آپ نے یہاں پہ لگانی ہے دو دو اٹھانکے آپ نے لگا دینا ہے سیکھوڑا ہے موسیقی دوسری سیٹ پہ بھی آپ اسی طریقے لگا رہے جس سامنے لگائیں اس سیٹ پہ آپ نے ہک میں جو کاج والا سیٹ ہوتے وہاں وہاں آپ نے لگانا ہے موسیقی 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 اب یہاں پہ اسٹر کو آپ نے ترپائی کے ساتھ لگانے تو اگر آپ پہلی بار واسکٹ بنا رہے ہیں یا آپ کو اسی طرح مشکل ہو تو پہلے آپ کامن پن لگا دیں سارے اسٹر میں یا ہاتھ سے آپ ٹانکیں لگا لیں کچھا کر دیں اس کو پہلے تاکہ ترپائی کرتے وقت آپ کو بالکل کوئی تکلیف نہ ہو اسی طرح آپ کامن پن لگا دیں یا ہاتھ سے ٹانکیں لے لیں یہ دیکھیں میں نے سارے اسٹر کو کامن پن لگا دیں اب آپ کو آسانی ہوگی اسے ترپائی کرنے میں تاکہ ترپائی کرنے میں ترپائی میں یہ خیال کرنے کہ اسٹر کو آپ کو ساتھ میں گیر لیں دوسری بات یہ کہ آپ کا ٹانکہ جوئے نہ بہت بڑا ہو نہ چوڑا ہو اندازے سے آپ لگا لیں یہ جس طرح میں لگا رہا ہوں یہ ٹانکہ ہے اسی طرح آپ نے ساری بین کو لگا دیں یہ دیکھ لیں آپ تو لیں بھائی آپ کی ہوا اسکٹ تیار ہو گیا ہے اور کے ساتھ میں کو چھے کی ہوتا